جلہ کانگریس کمیٹی ہمیرپور کی ایک مہتپن بیٹھک شنیوار کو ہمیرپور میں آئے اوجد کی گئی اس بیٹھک میں تین پرسلاو پارت کی گئی بیٹھک کی ادھیکش تھا جلہ کانگریس کمیٹی کے ادھیکش راجن درجار نے کی اس بیٹھک میں ہمارچل پردیش کانگریس کمیٹی کی ادھیکش آنیتہ ورمہ پور ویدھائی کلدی پتھانی جلا کانگریس کمیٹی کے بیوین پر عدیقاری موجود رہے بیٹک میں فلم ابی نیتری کنگنا رنوت کے خلاف دیش درو کا مقدمہ درج کروانے کا بھی پرستاو پارت کر کے اندر سرکار سے اس کی مانگ اٹھائی گئی جلا کانگریس کمیٹی کے ادھیک سے راجن درجار نے کہا کہ اس بیٹک میں وشیش روپ سے کرشی قانون کو لے کر چرچہ کی گئی تین کرشی قانونوں کو کے اندر سرکار نے واپس لینے کا فیصلہ لیا ہے یہ کسانوں کی جیت ہے انہوں نے کہا کہ بیٹک میں اس سلسلے میں تین پرستاو بھی پارت کیے گئے پہلے پرستاو میں کسان آندولن کے دوران جن کسانوں کی مرتی ہوئی ہے انہیں شہید کا دردہ دیا جائے تصا پریدار جنوں کو ایک کروڑ کا معافضہ بھی سرکار کی عورت سے دیا جائے ساتھ ہی فلم ابی نیتری کنگنا رنوت کے خلاف کے اندر سرکار دورہ دیش درو کا مقدمہ کرنے کی بھی مانگ کا پرستاو رکھا گیا انہوں نے کہا کہ کانورس کے پورو راست عدیش راہل گاندی نے بلند آواز میں کسانوں کی مانگ کو اٹھایا تھا راہل گاندی آبھار ویقت کرتے ہوئے بیٹک میں یہ بھی پرستاو پارت کیا گیا آج کے دن کو کسان بیجے دیوز کے مانگ میں مرانے کا بیسلہ کیا ہے اور ہر فیلا میں اس کو منایا جائے ہی بڑے شورٹ نوٹس میں ہم نے اس کارے کرل کا کارے کرل کو آئی روزت کیا اور جو ہمیں ایک طرح سے کسانوں کو اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہماری پارٹی کے جو لگا تھا پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کسان کا ساتھ دیا اس کے لئے ہم نے اپنے اس کے لئے کسانوں کو بھی بڑے 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 ہاردیک بدھائی دی اور اپنے جو کارے کرتے ہیں جنہوں نے ان آنڈولنوں میں بار بار ہمیں آنڈولن کرتے رہے ان کے پکش میں ان کے سٹینڈ کو لے کر اس پر بھی جو ہمارے کارے کرتا ہوں نے ہمارا سہیوں دیا ان کا بھی اپنے بڑے بڑے کیا واقعی جہاں تک اس بیجے دیوش کو بنانے کا سوال آئے یا کینڈر سرکار دوارہ موڈی سرکار دوارہ یہ تین بل باپس لئے گئے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ان میں موڈی صاحب نے ایک سنبیدنا ایک دم سے موڈ پڑے گئے یہ تو راجلیتک دوارہ کے چلتے ہیں یہ ساری سارا گھٹنا کرام ہوا یہ فیشے انہیں باپس لینے پڑے ہیں جس دن سے ہمارچن میں بھی سو پرتیشت رجل کہا ہے کامریس کے پکش میں اور جگہ بھی کامریس جیتی ہے تو اس دباب کو دیتے ہوئے اور جس طرح سے یوپی سرکار کا جو یوپی میں چناب ہونے ہیں ان اور دوسرے پردیشوں میں ہونے جس طرح سے سروے جس طرح سے وہاں کا یہ سروے آ رہا تھا اس کے مطابق وہاں پہ انہیں ہار دکھ رہی تھی اس وجہ سے یہ دباب میں آ کر کوئی محسلہ لینا پڑا کسانوں کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لئے اور جہاں تک سوال ہے اس بیٹھک میں ہم نے تین چار پستاب پھارت کیے ایک پستاب تو ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے یہ کسان اندولوں کے سمیہ جو ساتھ سو کی قریب ہمارے کسان اس میں اس میں شہید ہوئے ہیں ان کو ایک تو شہید کا دجیاں ملنے چاہیے اور انہیں شہیدوں کی طرح ایک کروڑ جو ہے اس کا معافظر ملنا چاہیے ہر کسان پریبارک ہو اندولوں کے چلتے ہوئے تو یہ تو یہ پستاب تھا دوسرا پستاب یہ تھا کہ جس دھنگ سے ہمیں بڑی شرم ہے اس بات کی کہ ہماری یہاں کی یہ مہلا ابھی نیتری تو اس تک تک گر سکتی ہے کم سے کم ہماری سمکش آئی ہے اور اس دھنگ سے اس نے کسانوں کو غلط طریق کے غلط وشیلیشنوں سے لگتار وہ کوئی اگروادی کوئی یاترکوادی کوئی کسی خالیستانی باڈی ہے اس دھنگ کے اپناموں سے دھنگوں کو ایٹریس کرتی رہی اور اس کے پار کل جب یہ پردان منتری دورہ ان بیلوں کو بھکروہ کرنے کی بات آئی تو اس نے اس دن کو کالا دیو اس کے روپ میں منایا اور جس دھنگ سے اس نے مہتما گاندی کی آزوچنا کی اور جس دھنگ سے یہ کہا کہ آزادی ہمیں بھیک میں ملی ہے تو اس میں سب ہی جو آزادی کی لڑائی میں ہمارے سپوٹ سہید ہوئے تے بھارت ورش کے ان سب کی اس نے توہین کی ہے اور اس طرح کی اگر اس طرح کی کوئی ٹکنی کوئی بیرو دی کرتا خانس کرتے کاؤنگریس کا کوئی آدمی کرتا تو ایک دم سے سرکار اس کے اوپر دیش دروہ کا مقدمہ بناتی ہے اور ایک دم سے آئی فائی آر اس کے اوپر لہج ہوگی تو ہم نے اس پرسطاب دوارہ یہ کہا ہے کہ سرکار سرکار کی طرف سے ہونی چاہیے کہی جگہ تو آئی فائی آر مقدمے اس کے اوپر درج ہوئے پر سرکار اس کا سنگیان لے اور سرکار اپنی طرف سے اس مہیلہ کے خلاف آئی فائی آر لہج کرے اور دیش دروہ کا مقدمہ بنا کر اس کے اوپر کیس چلائے راہل گاندی کو بھی ایک ان کی بھی اس کا ان کی بھی جو رول رہا اس کے لئے ان کو دھنیا باد بھی کرتے ہیں اور ان کو مبارک باد بھی اس پرسطا دوارہ دکھتے ہیں یہ ہمارے تین پرسطا تھے جو ہم نے اس پرسطا میں پارٹ کیے وہیں ہمارچل پردیش کانگریس کمیٹی کی اپادیش انیتہ ورمہ نے کہا کہ یہ کسانوں کی جیت ہے اور دیش کی جیت ہے سرکار کو مجبوری میں کرشی قانون واپس لینا پڑا انہوں نے کہا کہ جلہ کانگریس کمیٹی کی بیٹھک میں کرشی قانون واپس لیے جانے پر بھی تین پرسطا پارٹ کی گئے پرسطا کے مادیم سے یہ بھی مانگ اٹھائی گئی ہے کہ جو کسان اس آندل میں شہید ہوئے ہیں ان کے پریجنوں کو ایک کروڑ روپے کا معافضات دیا جائے کسانوں کی اس سے بڑی جیت کوئی نہیں ہو سکتی اور یہ کسانوں کی جیت نہیں ہے بھارت ورش کی جیت بھارت ورش جو ہے وہ کرشی پردھان دیش ہے اور یہاں پر بے شک کسی بھی وغسائے میں لوگ ہوں پر ان کا جو پیچھے کا اپنا اتحاس ہے وہ ایک کسانی ہے کیونکہ شروع سے ہی اگریکلچر میں ہمارا جو پورا دیش ہے وہ رہا ہے وہ انڈسٹریز بار میں آئی ہیں کوئی بھی کام بار میں آئی ہیں تو ہمارا جو ایک لگاؤ ہے وہ اپنی زمین اور ایک کسان کی طرف شروع سے ہی جیادہ رہا ہے اتپادن جو ہندوستان کا ہے اس کا جو ایک بھاگ ہے وہ بہار دوسری دیشوں میں جاتا ہے خاص کر کے گریب دیشوں میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ایک ویویسائے کے کارن جو اگریکلچر ہیں ہم کافی آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ تھوڑی گلتی کی سرکار نے جو اتنے بڑے دیش کے جو لوگ ہیں جو اتنا بڑا حصہ ہے ہمارے ایکونوی کا کسانوں کا ان کو اندیکھی کر کر انہوں نے ایسا کانون پارت کیا جو ہمارے کسانوں کے ہمارے کسان نہیں چاہتے تھے کچھ ان میں سے تین جو کانون تھے ان کے اوپر جو سرکار ہیں وہ پھر سے بچار کریں اور ان کو بدلیں لیکن کسانوں کو تھوڑا سا یہ بہہ ہو رہا تھا کہ جب ہمارے اڈانی اور امانی بہت بڑے بڑے اپنے یہ بنا رہے تھے ویر ہاؤز الگ الگ سٹیٹوں میں اور الگ جلوں میں تو ان کو یہ اشنگہ تھی کہ یہ سرکار کے ہاتھ سے نکل کر یہ ایک کوپریٹ سیکٹر میں چلا جائے گا جو ان کو کل بہت نقصان دائر اور انہوں نے سواج کو کوشش کی ہر پولٹیکل پارٹی کی تہت اٹھانے کی اور میں سمجھ دیں کوئی ایسی پولٹیکل پارٹی نہیں تھی ہندوستان میں جس نے ان کا سمرتھر نے کیا ہو اور سارے کسان بیشے کو باغوان تھے ان سب نے جو ہے اندولن اس کا پورا ایک ساتھ رہے اور میں خاص کر کہ ان کسانوں کا بہت آج ابھار پرکڑ کرتی ہوں جنہوں نے پریوار سے لے کے سب کو چھوڑ کر وہاں پر دھرنا دے کر یہ کسان کو جاگرد اپنی سرکار کو جاگرد کر اس کسان کے جو بل تھے ان کو واپس لینے پر ایک فیصلہ کرنے پر مجھے دیسٹرک کانگریس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں ہمارے جلہ کہ جن پریواروں کے ساتھ ایسے ہوا ہے ان پریواروں کو سرکار جو ہے وہ ایک کروڑ روپے کی ایک راشی ان کو پردان کرے اور ساتھ میں ان پریواروں کی بھی دیکھ بھال کرے کیونکہ آخر کار ان کسانوں کا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ کوئی شڑی انتر کاری بھی جو تھے انہوں نے بھی ان کسانوں پر بسان پہنچانے کی بہنشش بھی دیکھے کل کو ہمارے جو کسان ہیں خاص کر کے جو رن سے جن کے اوپر بڑا بھوج اور وہ آج آدمتے بھی کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی 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 وہ بھی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک کسان اگر آج نہیں رہے تو آج ہم 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 جود پادن ہو رہا ہے